سفیق اللہ صاحب یہ اچھی نظامت کے ساتھ یہ رولاتے بھی ہیں اور ہساتے بھی ہیں یہ تو یہاں معلوم ہوا کہ ہساتے بھی اچھا ہیں لیکن آج وہ موقع نہیں ہے لیکن یاد رکھئے آج کے دور میں تو یہ ہوتا ہے اس میں میں کچھ نہیں آتا کچھ چھیڑوں داستہ کیسے رولاؤں تو بغاوت ہیں ہساؤں تو بغاوت ہیں لیکن یہ ہے کہ جب محبت کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو اس بات میں ضرور کہیں نہ کہیں قادری فیضان شامل ہوتا ہے ہم تو یہ بس یہ ہے کہ بغداد مولوہ کے حاضری کے بعد آخری جو حاضری میں نے نجب شریف میں دیتی وہاں یہی کا تسرکار اب سب سے بڑا ہمارے لئے اساس آئیے ہوگا سب سے بڑی میرے لئے دولت یہ ہوگی کہ سرکار دوبارہ ازن ہو جائے میں جاتو رہا ہوں لیکن جلدی آنا ہو جائے اس لئے کہ اس دیار کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا وقت دو تین دن کم ہو گیا تھا دو تین دن جو کم ہوا تو میں نے کہا سرکار اب تو جتنا ازن تھا اتنے دن رہنا ہوا لیکن اب دوبارہ جلد بلاوا ہو جائے اور آپ کے دعاوں کے سطح ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ جون میں پھر جانا ہو بغداد شریف اس لئے کہ وہ بارگاہ وہ پر نور بارگاہ ہے جہاں غوثے پاک کے درے نار پر جانے کے بعد سوچتے تھے کہ لاؤتا گھنٹا جائیں گے اس کے بعد آ جائیں گے در بازار میں تھوڑا قیداری کریں گے اس لئے کہ وہ کم ہے لیکن جب جاتے تو ایک آدھا گھنٹا کیا دو دو گھنٹا بیٹھے رہتے دلے کرتا دو گھنٹا اور مل جاتا دو گھنٹا اور مل جاتا اس طرح وہاں حاضری ہوتی تھی مسلمانوں بس میں آپ کے دل سے کہنا چاہوں گا اگر اللہ توفیق دے تو ایک بار بغداد شریف ضرور دے لو اس لئے کہ وہ در ایسا در ہے جس در کی عظمت جس در کی شان جب امام اہل سنت اس سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ در کب میں غلام ہو بلکہ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سک سکس ہے مجھ کو نسبت میری گردر میں ہے دور کا دورہ تیرا میری گردر میں ہے دور کا دورہ تیرا مسلمانوں یہ وہ نسبت ہے جو نسبت ہمیں یہاں اعمق دینے والی ہے قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی کام آئے گی وقل میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں بھی کام اس لئے کہ ہم امری سلسلے والے ہیں نپو چھو ریفت عیسیٰ کا عالم وہاں پہنچا جہاں چلمن پہ چلمن وسیلہ بھی بڑی شہے خدا آیا میں پہنچا تو مگر دامن پہ دامن ہم امنے ایک وسیلے کے ساتھ جب انہیں قدم کو آگے بھلاتے ہیں تو تاج سریعہ کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں مساہدر محلت کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں ان کے ذریعے حضور مفتی آزم کا دامن مل جاتا ہے اے مسلمانو حضور مفتی آزم کون ہیں جن کو دنیا ہم سبی اے غوصے آزم کہتی ہے اے مسلمانو ہم سبی اے غوصے آزم وہ حضور مفتی آزم ہیں ایسے دنیا نے ہم سبی اے غوصے آزم نہیں کہا تھا بلکہ انہوں نے ان کے ترکی عظمتیں دیکھتے اور جا دیکھاتا کہ حضور مفتی آزم برائلی شہر میں بیٹھ کر اور جب آپ وزدانی کے آپ پہ وزد آتا ہے تو اپنے مرید کو غوصے آزم کا جلوہ دکھا دیے نظر آتے ہیں اور مسلمانو ایسے ویسے کوئی جلوہ نہیں دکھائے گا جس پہ غوصے آزم کا خاص کرم ہوگا وہی جلوہ دکھائے گا اس لیے کہ اگر کوئی یہاں لاکھ چلائے اور غوصے آزم کا کرم نہ ہو تو ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہم سے غوصے آزم کا کرم ہے تو یہی سے آباز لگائے پرہ ہمیں بغداد والے ہمارے سرکار ہماری دستری کی دستگیری کرتے ہیں نظر آئیں گے تو بغداد مولنا دور ہے لیکن جب کوئی ان سے دل لگاتا ہے تو یقین ان کو حضور پھوٹا ہے جب ان سے دل لگاتا ہے تو بغداد کو قریب آتا ہے برائلی شہر میں آپ اپنے مرید کو مرید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہو دھوک نہیں بولیں گے مسلمانوں مصور ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا لیکن ایمان تازہ کیجئے مفتی آزم کے عجمتوں سے حضور مفتی آزم نے جب کہا تھا کہو جھوڑ نہیں بولیں گے جھوڑ نہیں بولیں گے وعدہ کیا ہے نماز کی پابندی کریں گے وعدہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور مفتی آزم کے ہاتھ میں دیا سسل آلیہ قادریہ رضیبیہ کا معمول یہ ہے مسلمانوں وہ اپنی کھیتی نہیں بناتے ہیں وہ اپنی بڑا بڑکی نہیں بناتے ہیں وہ اپنی زمینداری نہیں قائم کرتے ہیں ارے وہ خود زمینداری تھے زمینداری کو ٹھوک اپنے مارا تھا اور اس کے رسول کے چام کو پر سینی میں لے کر اور جب انہوں نے جب قدم کو آگے بڑھایا تھا تو وہی برینی کے امام ایسا چمک ہے ایسا چمک ہے یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی ہے یہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا جائے وہ تنہا رضا ایسے تھے کہ ہر میرے رضا ہے ہر بحلے میرے رضا ہے ہر قریا میرے رضا ہے ہر علاقے میرے رضا ہے اس سب دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے ہر دگاہ داری ہے وہ رضا کا علاقہ نظر آتا ہے اور انہیں کے فیضان کو لے کر انہیں کے سجادے جب کم کیا ہے تو دنیا رہنے پر مجبور ہو گئی ہے مختی دن کا دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک ایرے مفتی آدم کا اور کر اے مسلمانوں اوسی مفتی آدم کے سائے میں محبت کے سائے میں جب تاج و سریعہ قدر آئے بڑھائے ہیں اور جب وہ سہراتوں کے پوروز پر جب پائیس ہوئے ہیں جدھاں دیکھو بستی بستی قریہ قریہ کا نرال لگایا جا رہا ہے میں نے مرسائید میں گیا بہت قورتہ علاقہ تھا ایک بہت گاؤں میں ہمارے خیال سے اگر اکیلے واپس آنا ہوتا تو ہم اس گاؤں سے واپس نہ آ پاتے ہم نے سوچا کہاں نکر آگئے لوگ یہاں یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے نہ صحیح مہین ہے نہ دکھر ہی راستے ہیں یہاں کہاں نکر آگئے لوگ یہاں تو آنے کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی بات بتائیں گے تو صحیح اردو بھی سمجھ نہیں پائیں گے آخرین سے گفتگو کیسے ہم کریں وہاں جانے کے بعد لوگوں سے ملنا ہوا ان کے ملنے سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کاؤں بہت کچھ دور ہے دینداری سے لیکن اے مسلمانوں جب میری تقریر شروع ہوئی اور جب ملنا لگا کہ تاجو سریعہ کے خلیفہ ہے تو ایسے موقع پر ایک نوجمان اسی میں پھر سے نعرہ لگانے لگا نعرے تربیر نعرے صالب آج مجھے نے کہا بستی بستی قریہ قریہ تاجو سریعہ تو میں نے محماسہ اللہ یہ وہ علاقہ ہے اگرچہ کوردہ علاقہ ہے اگرچہ سہر سے کوری علاقہ ہے اگرچہ معمولی گاؤں ہیں اگرچہ یہاں کے لوگ بہت دیندار نظر نہیں آرہے ہیں لیکن پربان جاؤ تاجو سریعہ کے ازمتوں پر یہ جو تاجو سریعہ کا نعرہ لگانے والا وہ نو جمان کسی سے نہیں شعور بھی نہیں ہے لیکن جب نعرہ لگا رہا ہے وہ تاجو سریعہ کا نعرہ لگا رہا ہے میں کہہ رہا جاؤں گا مسلمانوں یہ علاقہ کی طرف سے عطا آ وہ سہورت وہ مقبولیوں تھے جو ایک گاؤں میں وہ نو جمان جس کا چہرہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت سرہ نہیں تھا سہی طور پر نعرہ نہیں لگا رہا تھا لیکن تاجو سریعہ کا نام جانتا تھا اب کچھ لوگ اگر اپنے آرہ کو مجاور سمجھ رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اپنے عراقے میں اپنے ایڑیے میں تاجو سریعہ کا نعرہ نہیں لگانے دیں گے تو وہ کھول کے سننے ارے تم کیا ہو تم تو آج میر کے تھردی پر چونکہ ایک مضبوط چوکھر بھائے ہو اس لئے تمہاری زمان آگے بھر لئی ہے تمہاری زمان بھر لئی ہے وانا یادت ہو اگر ایک چوکھر کا پاس نہ ہوتا نحاج نہ ہوتا تو یہی تاجو سریعہ کے ماننے والے تمہاری زمان پیچھ لیتے ہیں وہ تمہیں معلوم ہو جاتا تاجو سریعہ کے نام جانتا ہے تاجو سریعہ کے ماننے والے کی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی مسلکِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جب اس سے پہلے مدعہ سریعہ گیا تھا تو حجور غور تاجو سریعہ کا پیسما پڑا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ تاجو سریعہ کا پیسما ہوتا کرنے غوث آزم کی آزتانے کے ساتھ میں میں تیاری کر رہا تھا میں ہمارے خال سے باوچی خانے میں گیا میں مدبک میں لنگر خانے میں تو میں نے کیا دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے کسی جماعت نے ہندوستانی جماعت میں مہا تاجو سریعہ کا جسمہ کیا تھا تاجو سریعہ کا جسمہ کیا تھا میں نے کہا سبحان اللہ غوث آزم کے غلام کی شان کا ایزار یہاں بھی ہو رہا ہے یہاں بھی غوث آزم کے ماننے والے غوث آزم کے آستانے کے سامنے سالے سواف کے محفل سجائے ہوئے ہیں خیر ہم لوگوں نے کیا تھا تاجو سریعہ کا جسمہ بغدار شریعہ میں نارا لگ رہا تھا تاجو سریعہ کا نارا لگ رہا تھا اب کچھ لوگ کہتے یہ بھی ذہن میں میں گیا ہے ایک ٹیلر تھا اس کیاں کپڑا پانے کے لئے تو سوفی سسلے کا ماننے والا تو اس نے کہا ابھی آجمہ شریعہ میں جو ہوا یہ ہوا لغنوں سے آپ آئے ہوئے یہ بھی سے تو کہا جو آجمہ شریعہ میں ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا تو میں نے کہا گلت کیا ہوا میں نے کہا گلت کیا ہوا تو کہا کہ سرکاروں کی بارگاہ میں غلام کا نارا لگانا کیا یہ پروست ہے تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں نے خود ان کو یا علی سلام علیہ کا پڑھتے ہوئے سنا اللہ کے گھر میں تو کیا وہ مازالہ علی اللہ سے پڑھے گے اللہ کے بندے ہی تو ہیں یا علی سلام علیہ کا اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو ہم تاجو سریعہ کا نارا کیونے لگا سکتے ہیں مسلکِ عالی حضر کنارہ کیونے لگا سکتے ہیں ہم نے کہا یہ مسلک و مسلک ہے جس مسلک کے سائے میں روسلی میں ہمیں یہ سعور ملا ہے کہ اللہ والوں کے بارگاہ میں ہم کس طرح حاضریہ دیں یہ مسلک و مسلک ہے جس مسلک کی روسلی میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ والوں سے کس طرح محبت کی جائے یہ مسلک و مسلک ہے جس مسلک کے سائے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ والوں کے بارگاہ میں جو خادم ہیں جھاڑو لگانے والے ہیں ہم نے کہا اسی مصلک کے روسری میں میں معلوم ہوا ہے برحال حجور تاجو سریعہ کا نعرہ ہر لگا ہے اب اس کو اگر تکلیف ہے تو تکلیف اپنے سینے میں بسائر ہے اس لیے کہ آلہ حجر نے پہلے کہا ہے کل کے رضا ہے خنجرے بخار برک برک آدھا سے قہدو خیر منائے ناصر کریں برحال بات آئی تھی تاجو سریعہ کی لیکن حجور تاجو سریعہ کے ہی نانا ہے سرکار مفتی آزم ہن مرید کر رہے ہیں اور اس موقع پر کہا تھا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھ میں دیا تو اس وقت وہ خموص تھے پھر فرمایا آپ نے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھ میں دیا خموص ہے مفتی آزم نے پوچھا کیا بات ہے بیٹے کیوں نہیں پڑھ لے ہو کیوں نہیں کہہ رہے ہو حضور ابھی آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بول نہ ہاتھ تو میں آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں آپ کہہ رہے غوث آزم کے ہاتھ میں دیا بات کیا ہے آپ کو کہنا چاہیے مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا لیکن آپ کہہ رہے غوث آزم کے ہاتھ میں دیا آپ سمجھ گئے کہ یہ دوسری بات کرنا ہے آپ نے کہاں کے پنگ جب آکھے پنگ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اب بریلی میں نہیں ہے بغداد شریف میں ہے میرا ہاتھ مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں نہیں ہے غوث الورا کے ہاتھ میں ہے اب بریلی کے مرتی آزم کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ بغداد کے غوثِ عاظم کے حد ہے مسلمانوں وہی مفتی عاظم ہیں جن کو ہم سبھی غوثِ عاظم اس لئے تاج و سریعہ جب سہرت کے منزلیں تہہ کرتے ہوئے عروض پر پائز ہوئے اور آپ کے عروض کا عالم یہ ہوا کہ پھر دنیا میں چھا گئے تو آپ نے انہیں کہا کہ میری صلاحیت یا میری قابلیت کی دین ہے بلکہ آپ نے کہا تھا نگاہ مفتی عاظم کی ہے جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آکھوں میں تو حضور مفتی عاظم کا تذکرہ کیا تھا پھر علی صلاحیت صلاح کی محفل ہے ہمیں امید ہے کہ غوثِ عاظم کا کرم ہوگا انشاءاللہ اور رمضان بھائی کے والدین کہ ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گے مولا علی کے ماننے والے ہیں مسلمانوں ہم تو بارہا کہتے ہیں مشکلیں حلقر صحیح مشکل قصہ کے واسطے کربلائے صحیح دے کربلہ کے واسطے کربلہ والے صحیح دے کارم ہوگا انشاءاللہ ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گی ہم تو یہاں مارا ایمان ایقان یہ مسلمانوں لیکن یاد رکھیں قبر میں جائیں گے تو بھی وہاں انہی کا چلے گا میدانِ میشر میں جائیں گے وہاں انہی کا چلے گا انہی کے گھر والوں کا چلے گا اس لئے میدانِ میشر کا عالم یہ ہوگا اگر اللہ عدل فرمائے گا تو بڑے بڑے اولیاء کام پر نظر آئیں گے اللہ مابدلوحاب شیرانی رحمت اللہ علیہ بہت بائے کے بجلگ ہیں پانسو برس عمر پائی آپ نے کوئی کام نہیں کیا جنگل سے لگر یہ چھل کر لاتے ہیں اس کے بعد بیج دے اور اسی سے اپنا چاری جاری یہ وہاں سے جو بھی اون کو ہوتا لے کر آتے اور اس کے بعد اللہ کی بندگی صبح و شام سجدے کے عالت میں پانسو برس اللہ کی بندگیں کرتے رہے بندگیں کرتے رہے کوئی دوسرا کام نہیں کیا نہ کوئی مکان بنایا نہ کوئی دکان نہ تو زمیداری نہ تو کوئی مکان بس اللہ اللہ کرتے رہے ہمیشہ اللہ کی بارکہ میں سربا سجود رہنے والی ذات اللہ مابدلوحاب سرکارے عبدالوحاب شیرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب وہ بجرگ بجرگ بانسو برس عمر پائے اور اس کے بعد اللہ کی بندگیں کرتے رہے کوئی اپنے لئے کام نہیں کیا کہتے ہیں کہ جب انتہاں میں سال ہوا میدانِ محشر میں جب انعامِ عمال تولے جانے لگے تو میدانِ محشر میں جب ان کے نامِ عمال لکھے گئے میزانِ عمل پر تو کیا دیکھا گیا کہ میزانِ عمل پر جب ان کی نکیہ رکھی گئیں تو وہ ساری نکیاں کم پڑ گئیں اب جب نکیاں کم پڑ گئیں تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جا میرے کرم کے سب کے تجدت میں داخل ہو جا کہتے ہیں کہ اب وہ حیران و پریشان ہیں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لئے کوئی کام ہی نہیں کیا یہ اللہ فرما رہا میرے کرم کے سب کے جنت میں داخل ہو جا آخر میری نیکیہ کہاں گئی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جب مولا پانچ سو پرس دریپنگی کرتا رہا وہ پانچ سو پرس دریپنگی میری کہاں گئی عبادت دریاجت تذبیح تکبیر ہو کہاں گئے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہنچ سے نعمتوں سے نوازا لیکن یہ بتا کہ میرا کرم تیرے اوپر نہیں ہے کہاں میرے پروردگار تیرا کرم ہے لیکن یہ بتا ہے یہ پانچ سو پرس دریپنگی کرتا رہا وہ میری نیکیہ کہاں گئی اللہ کریم نے کہاں ٹھیک ہے کہ میری نعمتوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آنک جیسی نعمت ایک پلے میں اللہ کریم میں رکھا اور جب آنک جیسی نعمت ایک پلے میں رکھا تو ان کی ساری نیکیاں اس پلے جو آنک نے جیسی نعمت تھی اس کے سامنے سب کم پڑ گئی اور آنک جیسی نعمت بھاری ہو گئی اس کا پلہ پڑ گیا جو نیکیاں بھاری ہو گئی جو زیادہ ہوگا اس کا پلہ اوپر جائے گا اوپر ہو گیا اب ایسے موقع پر اللہ عبداللہ حافظیرانی فرماتے ہیں کہ بزرک حیران ہے کہ آنک جیسی نعمت آنک جیسی نعمت اور میری ساری پانچ سو پرس کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں کہاں میرے پروردگار تو ایک آنک اگر دوسری آنک رکھ نہیں جائے گی تو پھر کیا ہوگا اب تو اپنے قرم اصد کے محجمت اللہ کریم کہے گا اللہ جب عبداللہ پر آئے گا تو پانچ سو پرس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی لیکن اسی میدانِ محسن میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس نیکیاں ہی نیکی ایک نیکی کم پڑ جائے گی اب اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کرے گا اے مولا ایک نیکی کم پڑ گئی ہے اب اگر تو مجھے محلت دے دے تو میں میدانِ محسن میں جاؤں اس میدان میں بہت سے میرے عزیز و اکھاری بیسے ہیں کہ مجھے نیکیاں آتا کر دیں گے اے مولا مجھے محلت فرما دے پچھا کر میں لے آؤں گا اللہ کریم فرمائے گا جا دیکھ لے اب جائے گا اپنے باپ کے پاس اے میرے باپ تو نے میرے بڑے خیال لکے ناجو نیم سے پالا میں کوئی بھی فرمایش کرتا تو تو اسے ضرور پوری فرماتا اے میرے والدے گرامی مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی اگر وہ نیکی نہ ملی تو مجھے کہاں نم میں ڈال دیا جائے گا اے میرا باپ ایک نیکی آتا کر دے تاکہ میرا داخلہ جنت میں ہو جائے باپ کہے گا یہاں نفسی نفسی کا عالم ہے وہ دنیا دنیا میں سارے چیزیں تھیں یہاں تو میں خود ہی پریشان ہو جاں ماں کے پاس چلا جا ہو سکتا اس کے پاس نیکیاں مل جائیں ماں کے پاس جائے گا اے میری ماں تو میری ایک تقلیف پہ تو تڑپ جایا چرتی تھی اے ماں ایک نیکی کی بنیا پر مجھے جہانے میں ڈال دیا جائے گا اگر تنے پاس ایک نیکی ہو تو ایک نیکی آتا کر دے اے میری ماں تو مجھ سے بڑی پیار کرتی تھی بڑی محبت کرتی تھی ماں کہے گی اے میرے بیٹے وہ سب دنیا نکھتے یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے میں خود ہی پنے سالوں کا کہیں آگے جا دیکھ لیں لیکن اگر مل جائے تو لے لیں وہ جائے گا اور اپنے سب سے گہرے دوست کے پاس پہنچے گا اے میرے دوست میں نے تیرے خاطر اپنے بھائیوں کو ترجیح نہ دی تو میں تو جو نہ دی اور اس موقع پر میں بہت پریشان ہوں مجھے ایک نیکی دے دے اس لئے کہ اگر ایک نیکی نہ ملی تو میں جہانے میں جاں گیا جاؤں گا دوستی کا دوستی کا جا کسی اور کے پاس چلا جا بہن کے پاس جائے گا بہن میں کہے گی جا کسی اور کے پاس جا پورے میدان محشر میں دو ایک ایک آدمی جو سناسہ ہوں گے سب سے جا کر کہے گا کہیں نیکیاں نہیں ملے گی پریشان ہو کر واپس آ رہا ہوگا مایوسی چھائی ہوئی ہوگی اور سوچ رہا ہوگا ایک نیکی میدان محشر میں نہیں ملی اب اگر نہیں ملی تو میں جہانے میں ڈال دیا جاؤں گا میں نے سب سے کہا کسی نے نہیں دیا یہاں تو حجب حال ہے کہتے ہیں وہ مایوس عالم میں واپس آ رہا ہوگا ایک آدمی بہت مایوس کے ساتھ بیٹھا ہوگا دیکھا گا ایک بہت مایوس آدمی آ رہا ہے پوچھے گا کیا بات ہے کیا آئے بھائی کہہ گا رہے بھائی کیا بتاؤں ایک نیکی کم پڑ گئی تھی میدان ایمیشن میں میں گیا ایک ایک آدمی سے اپنے ماں باپ بھائی بتیجے خاندان والوں سے میں نے ایک نیکی مانگی کسی نے نہیں دیا تو کہے گا بھائی سن ایسا اگر ایسی بات ہے تو میرے پاس ایک ہی نیکی ہے میں بڑا بناگار پاپی آدمی دنیا میں میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کیا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اسے میرا کوئی بھلا نہیں ہوگا جا کوئی نیکی دے گا اب وہ آدمی جب ایک نیکی پا جائے گا لیتا ہوشی سے جھوٹا ہوا رب تریم کی بارگاں پہنچا گیا اے میرے پروردگار نیکی مل گئی اے میرے پروردگار نیکی مل گئی رب پوچھے گا کہا تو پا گیا ہے بڑا باز کرے گا محلا ایک آدمی آئی ساتھا جو بہت بڑا پاپی گناہگار اس کے فاصل ایک نیکی تھی اور اس نے کہا یہ نیکی میرے کسی کام کی نہیں ہے اگر اس نیکی سے تیرا بھلا ہو جائے تو جا کو لیتا جا وہ نیکی مجھے عطا کر دیا ہے اے میرے پروردگار بھوسی نے نیکی دے دی ہے ورنہ تو ماں نے موڑ لیا تھا باپ نے مجھے پہتر سے بھگا دیا تھا بھائیوں نے موڑ لیا تھا رشدار ہے باپ جو ابھی میرے دوستے سب نے کہا تھا میں خود ہی پریسان ہوں لیکن وہ آدمی نہ سناسا ہے نہ پہچان والا ہے بس یہ ہے کہ اس نے کہا مجھے میرے کسی کام کی نیکی نہیں ہے جا تیرا بھلا ہو جائے تو ہی نیکی لے لے بس اس نے نیکی دے دی ہے اللہ کریم کرو فرمائے گا اے مسلمانوں اللہ کریم کریم ہے کرم دکھو رب کا جب اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے جب بھاکس اس فرمانا چاہتا ہے تو کیسے حیل ہیلے سے اور کیسے بہانے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے کہتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا کون ہے جو اس میں محسر کے میدار میں اس میں ترے اوپر کرو رحم کیا ہے جاؤ اس کا بھلالہ جلال دیکھو تو رب کریم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے میرے پرودگار یہی وہ بندہ ہے اس نے میرے اوپر رحم کھایا مجھے ایک دنے کی دے دی ہے اللہ کریم فرمائے گا یہ بندہ ہوگا ترے اوپر رحم کھا رہا ہے میں تو ارحم الراحمین ہوں اے بندہ اب ترے پاس نے کیا ہو گئی ہے اب تجنب کا تاکرہ ترینے تو ہی ہے لیکن میرے اوپروں نے کام کیا رحمت پھایا ہے اس کا ہاتھ بگا لے تو بھی جنب میں داکر ہو جا اور اس کا بھی جنب میں داکر کر رہا ہم تو مائل داکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائے گی سے راہ نبی منزل نعرے تقبی نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی نعرے تقبی سبحان اللہ بہت خود مسلمان و جمعال اللہ رحم فرمائے گا اللہ رحم فرمائے گا تو ہم آپی گناہگاروں کو ایسے محف فرما دے گا مسلمان و نبی کریم کرم فرمائیں گے اسے عاظم کرم فرمائیں گے ہم نے دامن کرم میں جم جگہ دیں گے تو یہاں تو مسلمانوں بڑے بڑے پاپی کے بیڑے پار ہو جائیں گے کہتے ہیں میدان محصر میں مسئول وقت کے آئے شخ محقی عبداللہ محدیز جلوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی کونر علیہ السلام اپنے سر کو رفت کی بارگاہ میں جو کہیں گے سربا سجود ہوں گے کہیں گے میرے پروردگار میرے خطاکاروں متیوں کو ماہ کو فرما دے میرے آقا نبی کونر علیہ السلام جب کہیں گے تو یہاں میرا آرکھ فرمائے گا اس کا راستایا محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اے محمد میرے آقا نبی کونر سر کو اٹھائیں گے اس کے بعد اللہ فرمائے گا جس کی تم سفاریس کو روک اس کی سفاریس بھول کی جائے گی بڑے بڑے کا پاپی کنہ دار ہوں گے امگیا کے بعد پاس جائیں گے سبھی کہیں گے میرے علاوہ کسی آرک آرک کے پاس جاؤ اس وقت میرے آقا کہیں گے انا اللہ میرے پاس آجاؤ اے مصلمانو میرے آقا ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم ہیں جو نبی کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں جب تک نبی کا دشمن نہ کھائے میرے تغیرہ دستر خان میرے کھانے کھلانے کا ایمشن عدورہ رہ جائے گا اے مصلمانو یاد رکھو میرے آقا نبی کونر اگر میدان میشر میں پیتر سے بھگا دیا تو تمہیں سہارہ کون دے گا آج کہتو ہو مولانا صاحب کھائیں چاہ نہ کھائیں امام صاحب کھائیں نہ کھائیں لیکن پھران زمیدار صاحب ہمارے ہاں ضرور کھائے گا اے مصلمانو یاد رکھو وہ زمیدار کو ہے نبی نکی نبی کا گستاق ہے وہ ایک اینا پیسے والا ہے نبی کا گستاق ہے وہ تمہارے لئے بارے جان ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو نبی کی گستاقی سے بہت سرم سرکتے ہیں یاد رکھو مسلمانو جو نبی کے گستاق ہیں کل وہ چہنم میں ڈالے جائیں گے اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی چہنم میں ڈالے جائیں گے جنت کا احترار وہ ہی ہوتا ہے جو بہت سے آجم سے محبت کرنے والے ہیں جو خادر میری سے محبت کرنے والے ہیں جو سرکار سعید سالہ محفظ واجد سے محبت کرنے والے ہیں جو سرکار اعتانہ سے محبت کرنے والے ہیں جو آجم سے محبت کرنے والے ہیں جو آلہ حضر سرکار سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لئے کوئی شکانہ نہیں ہے جنرل کوئی جنرل نہیں ہے جو نبی کے گستاق ہیں اس لئے جو نبی کوفادار ہیں انہیں کے لئے جنرل ہے انہیں کے لئے میرے آقا شفارش فرمائیں گے اس لئے ہم اور آقا کرتے ہیں آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے بھی نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی کریم علیہ السلام کو آج ہی مان لے ان کو آج ہی منا لے نبی کونین کے دامن سے راستہ ہو جا اس لئے کہ کل کسی کے بات کی تعدہ گیری وہاں نہیں چلے گی اگر کسی حر چلے گی تو نبی کی مصطفیٰ چلے گی میرے آقا نبی کونین قبر میں قصیم لائیں گے اگر قبر میں میرے آقا قصیم لائیں گے تو یاد رکھ وہاں جب ہم غیروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا جب غیروں کے لئے ہماری محبت خواداری ہوگی تو میرے آقا نبی کونین جلوبہ فروز ہوگے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا یہاں تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہہ لیتے ہیں یہ معاملہ کا ماملہ ہے لیکن جب قبر میں جاؤ گے تو ایک علم بھی جائے گا ایک حافظ بھی جائے گا ایک قریب بھی جائے گا آپ لوگ بھی سبھی لوگ جاؤ گے اب جب قبر میں جائیں گے یہ ہماری پہلی منزل ہے اے مسلمان اگر نبی نے وہاں چہرہ موڑ لیا تو تمہیں سہارا کون دے گا تمہیں کون ہے سہارا دینے والا یقین ہے نبی کورین کے آمد وہاں ہو رہی ہے ہم ایسے کردار اپنائیں کہ جب قبر میں جائیں تو میرے آقا کہہ دیں آجا میرے دامن میں آجا وہ تو میرے اپی صلات و سلام پڑھا کرتا تھا میرے لئے تُو نے دنیا والوں کو چھوڑا تھا تُو نے اس امام کے پیچھے نماز پلی جس امام کی حق قانیت وصول جی جو نبی کورین جو میرے دداروں سے دور رہنے والا تھا آجا میں دامن کرم کے سائے میں آجا اگر نبی کورین نے دامن کرم کا سائے دی دیا مسلمانوں پھر ہمارے لئے قبر کا حال کیا ہوگا وہ عالی عزت سکار فرماتے ہیں قبر میں نہرائیں گے تحاصل جسم نور کے جلوہ فرمہ ہوگی جب تلاح رسول اللہ کی جب نبی کورین علیہ السلام کی تلاح چمکدار دوسنی وہی انہی کو دے گی جو نبی کو نور مانتے ہیں نور و بسر مانتے ہیں ان کے لئے قطعی طور پر نبی کورین کا کرم نہیں ہوگا جو نبی کو پڑے پھائی کی طرح کہتے ہیں اس لئے مسلمانوں ہم موراد کی ذمہ داری بنتی ہے لاکھ لوگ اسالے سوا پریں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ نبی کا افادار ہو اگر کوئی نبی کا افادار نہیں ہے خطار رسول ہے اس کے لئے ایک قرآن نہیں ایک لاکھ قرآن پرہا کہ اسالے سوا پرے کوئی کام کا نہیں ہے یاد رکھیں مسلمانوں یہ ماں باپ کا حسان ہے اپنے ماں باپ کے حسان تو کبھی فراموس نہیں کرنا چاہیے جو نبی کے افاداری میں زندگی گزار رہے ہیں جب ہمارا پسپنا تھا تو ہماری ماں نے سکھایا تھا بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنا سکھایا تھا میری ماں نے اور میرے ماں باپ نے وہ ہمیں بولنے کا بھی سور نہیں تھا صحیح ہماری حواج بھی نہیں رکلتی تھی لیکن میری ماں میرے باپ نے اس مدرسے میں داخلہ کرایا تھا جس مدرسے کا ایک بہا عمل آمل اللہ مجفر ہوسی جیسا رہا ہو اے مسلمانوں اس مدرسے میں ہمارا داخلہ کرایا تھا جو اس مدرسے میں مدرس نبی کو افادار نبی کا عاشق پہایا کرتا تھا ہمارے ماں باپ نے غفتار رسول کے مدرسے میں داخلہ نہیں کرایا تھا بلکہ اس مدرسے میں داخلہ کرایا تھا جس مدرسے میں نبی کے عاشق بنایا کرتے تھے جب نبی کا عاشق ہوگا وہ نبی کا عاشق ہی بنائے گا جب نبی کوفہ دار ہوگا وہ نبی کوفہ دار ہی بنائے گا اب جب مدرسے میں ہم نے اللہ اس کے رسول کا نام دینا سیکھا آگے بڑھے اب ہم چاہے بروس میں رہے چاہے کلے سور میں رہے چاہے سورک میں رہے چاہے امدابار میں رہے چاہے بامبے میں رہے چاہے جیپر میں رہے چاہے چلی میں رہے چاہے گوڑا میں رہے چاہے اب اس ملک میں رہے چاہے عراق میں رہے چاہے اس ملک میں رہے چاہے سعجیہ میں رہے چاہے افریکہ میں رہے چاہے امریکہ میں رہے لیکن ہمارا تو بس یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارگاہ میں اگر جو عقیدہ رکھتے ہیں وہے کہتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ پران تو ایمان بتاتا ہے انہیں اچھی ماں نے کہتا ہے میری جان ہے یہ یہ مسلمانوں کس نے بتایا ہے یہ ماں باپ نے بتایا ہے اور اسی ماں باپ نے ہمارے اچھی تربیت کی ہے کہ ہمارے باپ جو بازو ہے وہ حسینی بازو ہے میں نے دیکھا مکان چمک رہا ہے اس مکان میں لکھا وارث منزل یہ وارث منزل کہنے کا سلیہ کا کس نے بتایا ہے یہ اچھی ماں باپ کے باپ تو تک تمہیں وہ سنی کہا دیا ہے کہ تم نے مکان کو بنایا ہے لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے بازو کی طاقت میری ہے لیکن یہ کرامت وارث سے باپ کی ہے بازو کی طاقت میری ہے لیکن یہ اجمت ہے اس سے آسم کی ہے بازو کی طاقت میری ہے لیکن یہ آتا ہے میری ماں کے مام طاقت ہے کہ میری ماں نے وہ سلی کا وہ تربیت بھی ہے کہ مکان بنانے کے بعد comment میں کہتا ہوں طاقت میری ہے لیکن کرم وارث سے باک صرف اسی لئے دیں کہ ماں نے کرمہ پڑھنا سکھایا ماں نے اس اور دی ہے کہ ہمارے پاس جو مضبوط ہوئے ہیں تو ہم نے اولیاء گرام کے تامر کو اپنے ہاتھوں میں تام رکھا ہے اے مسلمانوں یہ وہ بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہے کہ جن کے ماں باپ باپ بی کوفہ دار ہے اور ان کا بیٹا بھی نبی کوفہ دار ہے جن کے ماں باپ نبی کی ملاد کرتے ہیں ان کا بیٹا بھی نبی کی ملاد کر رہا ہے جن کے ماں باپ نبی کی محبت میں زندگی گزارے ہیں اور ان کے بیٹے بھی نبی کی محبت میں زندگی گزارے ہیں اے مسلمانوں اگر ماں نے سچے جل سے دعا کی ہوگی تو یہاں کار آدمزان بھائی ہے یہاں گیر آباز میں کوئی سناسہ نہیں آئی ہے کاروبار کی ہے اس کے بعد کاروبار میں کامیاب ہوں ہیں کون ہے ان کے ساتھ کون ہے ان کا ساتھ دینے والا نہ تو کوئی سناسہ ہے نہ کوئی پہچان کا نہ تو کوئی اپنا ہے نہ تو کوئی جاننے والا لیکن آج جب یہاں آئے ہیں اور اس کے بعد کاروباروں کو شروع کیا ہے کوئی سناسہ نہیں کوئی مہچان نہیں کوئی عرومددگار نہیں ایسے موقع پر جب آپ رمضان بھائی سے پوچھو گئے اے رمضان بھائی یہاں کاروبار آپ نے آنگے بڑھایا ہے کس کے سہارے آنگے بڑھایا ہے تو ان کی محبتیں جو آپ نے کہیں گے یقین میں عرومدگار تھا لیکن میری ماں کی دعا میرے ساتھ تھی میرے باپ کی محبتیں میرے ساتھ تھی میری ماں نے میرے لئے دعا کی تھی آج دو ہاتھ تو پیر عروم کی پوچھ بھی ہے لیکن کب سے کب تس پندرہ لوگ ان کے ماتے ہر کام کرنے والے ہوں گے آخر کیوں ایسا ہے کہیں کہیں ماں باپ کی دعائیں رہو لاتی مسلمانوں جب ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ رہی تو وہ دعا ابھی بھی ساتھ میں ہے اس لیے کہ اگر ماں باپ کی دعائیں ایک لمحہ کے لئے ہوتی تو یہ کوئی اپنے ماں باپ کو پھول جاتے ہر سال ہر موہ ہنوہ اپنے ماں باپ کو یا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کی دعائیں ابھی بھی ساتھ میں ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ان کی زندگی رہے ماں باپ کی دعائیں کے سائے میں رہے اب یہی سے آپ ایک پیغام دے لیجئے مسلمانوں جب ہماری ماں کی عدمتوں کا عالم یہ ہے جب ہماری ماں کی دعاوں کا یہ عالم ہے تو حسن حسین کی ماں کی دعا کا عالم کیا ہوگا حسن حسین کی باقی عدمتوں کا عالم کیا ہوگا اے مسلمانوں جن کے شہر کا عالم یہ ہے کہ وہ اولیوں کے امام ہیں جن کے بیٹے امام حسین شہیگوں کے امام ہیں اے مسلمان حسین اللہ ہم سب کے ماں بہنوں کو فاطمہ زہرہ کے آنچل کا صدقہ آتا فرمائے اس واقعے سے میں فاطمہ زہرہ کے آنچل کا صدقہ مانتا ہوں تاکہ اللہ کریم رمضان دھائی کے والدہ کو غریقین حمد فرما دے اس لئے فاطمہ زہرہ کے آنچل کا صدقہ مل گیا مسلمانوں تو یقین ہے کہ اگر ان کی ماں کو پریشانی ہوگی تو اللہ ان پر قرب فرمائے گا وہ پریشانی فرما دے گا اس لئے کہ نبی کورنینڈی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان میرے آرگان نے فرمایا جو میرے ان بچوں سے اہلِ بے سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما تو پتا چلا کہ میرے آگا اپنے بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے آنچل کا صدقہ کیوں نہیں ملے گا اس لئے کہ اگر فاطمہ زہرہ کا نام لے لیا جائے اور ان کے سہجادوں کا صدقہ مانگا جائے تو یہ قیلن ضرور فاطمہ زہرہ کرم فرمائیں گے حضرات فاطمہ زہرہ کے بارگاہ میں ایک واقعہ ذہن میں آگیا سنتے چلئے اس لئے کہ مان ذہن میں یہ واقعہ آگیا ہے کربلا شریف جانے کے بعد جب ہم لوگ کربلا شریف قدم رکھے تو وہاں فوراں ایک ایک واقعہ ذہن میں آگیا اور کس طرح سرطار ہے امامِ عالی مقام کو صحیح جا گیا ان کے سہجادوں کو صحیح جا گیا خیمے کی نشانیاں موجود ہیں مسلمانوں میرے امام کو یہاں صحیح جا گیا وہ جگہ موجود ہیں وہ ساری چیزے سوچنے کے بعد دل پھر آیا آنکھ سے آنسو نہیں رکھ رہے تھے ہم لوگ جیسے جب ان کے غلام وہاں پہنچتے ہیں اور حسین کی شہادت کو یاد کر کے اپنے آنکھ کو نہیں رکھ باتے تو ماں فاطمہ زہرہ کا عالم کیا رہا ہوگا اے مسلمانوں اس لئے کہا جاتا ہے فاطمہ زہرہ سے ان کے سہجادوں کا صدقہ مانگنا چاہیے ضرور فاطمہ زہرہ کا آجر ہمارے لئے سائے بائے بن جائے گا فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں ایک خاتون کہتی ہے کہ میں پہنچیں اور میں نے فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں اس دوفہ تحائیب لے کر آئی تھی میں نے اس کو پیش کیا اور یہ منی چادر میرے پاس تھی میں نے چادر پیش کی لیکن میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرہ جو چادر وڑے ہوئے ہیں وہ چادر کئی جگہ پھڑے ہوئے ہیں میرے دل میں آیا کہ آج میں پہلے چادر لے آتی فاطمہ زہرہ کے پاس جو چادر ہے آچل ہے وہ پھٹے ہوئی آچادر ہے کہتے ہیں میں بار بار سوچ رہی تھی کہ آس میں پہلے چادر لے آتی اے مسلمان وہ اپنے آپ کا جائزہ لے لو میری ماں بہنے اپنے آپ کا جائزہ لے لے جو نبی کی شہدادی ہے خاتون جنت ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے ان کی آچل کا یہ عالم ہے تمہارے پاس شاہد کوئی دپٹہ ہو جس جس تو پٹے میں کوئی چھے دو کوئی سورا کوئی فٹا ہو لیکن خاتون جنت ہے اگر تمہارے پاس کبھی فٹا ہوا نباس مل جائے اگر تمہارے پاس کوئی چادر ہو تو اسے ایسے نہ پھیک دینا ایک بار اس کو ہو لینا سوچ لینا فاطمہ زہرہ کے آچل فٹے ہوئے رہتے ان کا صدقہ اللہ عطا کر دے اے میرے ماں بہنوں تمہاری محضبت کی محراج ہو جائے گی اگر فاطمہ خاتون جنت کا فیضا تو ہمارے اوپر داری ہو گیا سرکار فاطمہ زہرہ کے چادر فٹی ہوئی تھی سرکار فاطمہ زہرہ کے آچل فٹی بھی دیکھ کر خاتون کہتی ہے کہ میں بہر بہر سوچ رہی تھی کاس میں نبی کی شہدادی کے بارگاہ میں اہلے چادر نے آتی ان کی چادر فٹی ہوئی ہے کہتی ہے کہ میں بیٹھی بھی تھی فاطمہ زہرہ رہی ارنا اوطلاونا ہے جو بھی میں سامان لے کر آئی تھی ان کے بارگاہ میں کوئی بھی سائل مانگنے والا آتا ہے کوئی خاتون مانگنے والی آتی ایک ایک کر کے سب دیتی گئی میں نے کوئی اصرفیہ انہیں پیش کرتی نظر میں وہ بھی انہوں نے اٹھا کے آؤ تقسیم کر دیا جو بھی بانگنے والے خاتون آتی اسے آپ دیتی جاتی دیتی جاتی اب ایک چادر بچی ہوئی ہے میں نے سوچا لاؤ کمو اے فاطمہ تمہاری چادر پھٹی ہوئی ہے چادر پر پاس رگ لیجئے لیکن کہتے میں سوچی رہتی میں اتنے میں ایک خاتون آئی کہی اے فاطمہ خاتون جنر تری عظمتوں کو سلام ہو میرے پاس کوئی چادر نہیں اسے میں پردہ کر سکو تمہارے پاس کوئی چادر اگر ہو تو مجھے عطا کر دو اتنا سننا تو فاطمہ زاران نے اپنی چادر لیتے اب آنے والی اس سائلہ کو دیا تھا اب یہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے ایک سرکار فاطمہ کی سخاوت دیکھی تو میں کہنے پہ مجبور ہو گئی آج کے تاریخ میں فاطمہ لیسے کوئی سخیہ نہیں ہے ایسے موقع پر ہم گلاموں نے جب نبی کونین کے گھر کی اس سانسے کی تھی تو ہم پہنے پہ مجبور ہو گئے تھے خود نہ کھاتے ہیں آورا اور کلا دیتے ہیں کتنے صافر ہیں محمد کے ارانے والے اے مسلمانوں تو یاد رکھو یہ فاطمہ خاتون جنت ہے جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو کیا اگر ان کے سہدادوں کا ہم سخاہ مانگے تو کیا فاطمہ زارہ ہمیں آتا نہیں کریں گے لیکن ہماری ماں بہنوں کی بھی ذبیداری بنتی ہے اللہ نے اگر تمہیں خوشحالی دی ہے تو اس خوشحالی میں فاطمہ زارہ کے اس عزمتوں کو یہاں جل کے کم سے کب ان کے نام رمضان شریف میں یا مہینے میں دو مہینے میں فاطمہ زارہ کے نام کسی غریب کی مدد کر دیا کرو انشاءاللہ تم یہاں مدد کرو گی مدینے سے سکار فاطمہ زارہ مچل جائیں گی اگر تم نے فاطمہ کے نام پر یہاں خیرات و صدقات کیا کسی غریب آتور کی مدد کی تو فاطمہ زارہ سمجھ جائیں گی میری امیزن کو عام کرنے والے بھرو جلہ میں کوئی خاطر موجود ہے اور کل میدان ملشر میں جب نفسی نفسی کانب ہوگا تمہاری مہینے کانب نہیں آئے گی تمہاری مہینے کانب نہیں آئے گی اور فاطمہ زارہ کے آجل کے سکے نبیہ کورنن کی صفات نصیب ہو گئی بہت سے موقع پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فاطمہ کا فیضان کیا ہوتا ہے فاطمہ کیا مدد کیا ہوتی ہے فاطمہ کی سکھاک کیا ہوتی ہے کیا بات رجا اس طرح پانے میں رنگ کی زہرہ کلی جس میں حسین اور نارے تبیر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فاطمہ خاطر نے جنت کے آنچل کا صدقاتہ فرمائے دل میں آئی تھی ببدا شریف کی بات کرتا وقت زیادہ ہو رہا ہے مجھے نکلنا بھی ہے اور آپ حضرات سے بس ہی عرض ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ضروری ہے اس بات کا خیال لکھیں کہ اس میں فروح سامل ہو اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے روشنی میں میرا قدم آگے بڑھیں اس لئے کہ آج کے تاریخ میں صدق مستقیم مسئلہ کے آلہ حضرتی ہیں جہاں اولیاء کی تازیم اولیاء قادب بڑو کا احترام چھوٹوں پر سب کا محبت یہ ہم اور آپ کو جو نبی کی بارگاہ سے سلی کا طریقہ ملا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت میں آلہ سرکار کے فیضان میں ضرور آپ محسوس کریں گے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسئلہ کے سائے میں زندگی گزارے اس لئے آج کے تاریخ میں بڑا مشکل ہو گیا ایمان بچانا چاہتے ہیں اس طرح سے اجرات میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا بڑے بڑے سیٹ یہ دولت امبال لیے ہوئے ایمان خریدنے کے لئے تیار ہیں لیکن آج کے مسلمان تمہارے پاس نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت وہ قیمتی چیز ہے وہ قیمتی نعمت ہے کہ اگر غلاموں کے سامنے حکومت ہو دنیا کا سارا سرمایہ ہو اور کوئی کہے ایمان دے دو نبی کی محبت دے دو ویسے موقع پر ہمارے بچے کی آباد یہ ہوگی تو جان مانگو تو جان دیں گے تو مار مانگو تو مان دیں گے لیکن نہ ہوگا ہم سے ہر کس نبی کا چاہو چلا ہر کسان ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ کہے گا نبی کی حیمتوں سے سمجھتا نہیں کر سکتے نبی کی محبت کو ہم کو ہمارے دولت کو ہمارے نہیں کر سکتے ہیں وہ کوئی اور ہوگا وہ دولت میں پہ جانے والا ہوگا ہم پریلی شریف کے افہدار تعالی حجب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمارے گھتی میں پلا دیا ہے کہ زندگی بھر ہمارے زبان کا ہمارے زبان بیدھ ہونا چاہیے جب نبی کیزمت آگے آ جائے تو کہیں رہے سب سے سب سے سب سے اچھے سے اچھا ہمارا نبی اے مسلمانوں میں نے آتا نبی کہ عزمت اگر ہمارے دل میں ہے تو اگر ایک کٹیا میں رہتے ہیں ایک کٹیا میں رہتے ہیں اور نبی ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے راضی ہے اور کوئی محل میں رہتا ہو تو کٹیا میں رہنے والا وہ جنتی ہے محل میں رہنے والا جنتی نہیں اس کے ایمان اس کے پاس ایمان نہیں وہ جنتی نہیں میں نے خود بغداد مولا میں دیکھا عمر صاحب الدین سہر وردی کا آستانہ ہے اور وہی مستنجد باللہ یا موضع سیم باللہ کی قبر ہے اس سے پہلے میں جب گیا تھا میں دیکھا ٹوٹی فٹی قبر تھی اب تو سنگمہ پتھل لگا دیا تھوڑا صرف اس لیے کہ ایک عباسی خلیفہ تھا تو وہاں اب اس کی قبر تھوڑا صرف میں اتھر لگ گیا لیکن اس سے پہلے میں جب گیا تھا تو ٹوٹی فٹی قبر تھی وہ اب باسی خلیفہ جب چلتا تھا تو ہزاروں لوگ اس کے ایزدہ گر پہلے داری کے لیے معمول رہا کر دیتے وہ اب باسی خلیفہ جس کی خلافت کا تائرہ ملک شام فلسطین ادھر لبنان لیبیا یہ سب اس کی حکومت میں شامل تھے جب وہ چلتا حکومت بیٹھتا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ اگر بادل اٹھے تو بادل اگر اٹھے اور بارس پرسنا چاہے تو کہیں نہ کہیں میری حکومت ہوگی اسی حکومت کے دارے میں بارس پر بادل پرسائے گا اس کا کہنا تھا کہ میرے بارس وقت دب دبا ہے جو میری دب میرا دب دبا ہے جو میری سہانہ ساروں سوکت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ آج اس کے قبر پر کوئی ایک پھول لگنے کے لئے تیار نہیں ہے عمر صاحب الدین صحروردی نے جنہوں نے حکومت کو چھوڑا جنہوں نے دنیا کو چھوڑا اپنے لئے کوئی صحیح مقام نہیں بنایا بس یہ کہتے رہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے ان کے مزار پر کمبت چمک رہا ہے ہم جیسے لوگ جا کر ان کے مزار پر پھول پھول کنچھاور کر رہے ہیں اپنی محبتوں کے سوگار پیس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا والوں کو جنہوں نے دنیا کو اپنے قریب کیا ان کے قبر پر کوئی پھول داننے کے لئے تیار نہیں اور جنہوں نے دنیا کو اپنے سے دور کیا دنیا سے دور رہے اور رہے قراجر کیا ان کے مزار پر ساس مندر پار لوگ اگر مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لئے میں گیا میں گیا اب کی بار گیا تو زویدہ کے قبر پر جانا ہوا زویدہ کا مقبرہ بنا ہوا ملکہ تھی حارون رشید تھی بہت بڑی ملکہ تھی بہت بڑے پاس شاہ حارون رشید بھی اپاسی خرفہ میں سے حارون رشید کی بی بی زویدہ کے بارے میں آتا ہے نیک خاتم تھی جب گئی حس کے لئے دیکھا حاجوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے میدانِ حفاظ میں پانی کے لئے بڑی پریشانی ہے اب تو پانی کی اکبہ وہاں فرمیدار میں وہاں موجود ہیں لیکن اس دور میں پانی بہت کلت بہت مشکل سے پانی ملا تو وہاں انہوں نے دیکھا بڑی پریشانی حاجیوں کو اللہ کے مہمان ہیں ان کے لئے میدانِ مرک پرفات میں پانی نہیں ہے پیاس سے پریشان ہو جاتے ہیں اس نے نہرِ زویدہ آج بھی نہرِ زویدہ کی نسانات ملتے ہیں نہرِ زویدہ خودوانے کو آزم کیا جب نہر خودوانے کو آزم کیا اور انجینئر کو بھیجا گیا دیکھو تقریباً 35 کلو میٹر کی لمبائی میں نہرِ زویدہ خودوانے کی خودائی ہوئی اور جب خودائی ہوئی تو انجینئر نے کہا کہ اے ملکہ ارے بہت سا کے پاس جو دولت ہے ختم ہو جائے گا بہت سا سے پوچھا حارو نسیر سے کیا کہتی ہو قادماری خواہی سے پوری کی جائے گی کہ میری خواہی سے کہ اللہ کے مہمانوں کے لئے پانی کا اتمام کیا جائے اور وہ لہر خودائی جائے کہا ٹھیک ہے آیا انجینئر نے کہا کہ اگر آپ نے خودائی شروع کر آئی تو یاد رکھئے خزانہ کھالی ہو جائے گا تو زویدہ نے کہا تھا اگر ایک پھاوڑے کے بدلے ایک اصرفی دینی پڑے تو زویدہ دینے کے لئے تو جائے گا اللہ کے مہمانوں کے لئے پانی کا انتظام کیا جائے زویدہ نے اس کو خودوایا اس کے بعد پانی کی پڑا بانی ہوئی عرفات میدان عرفات تک وہ نہر جاری کیا گیا اے مسلمانوں اتنا بڑا کام انہوں نے کیا لیکن ایک ایک بہت بڑا کارنمہ اور بھی ہے ان کے پاس دین سو حافظہ کاریاں عورتے رہا کرتی تھی جو ہمیشہ دو سو کی ڈیوٹی لگی رہتی تھی ایک ایک کونے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی کہ زویدہ چاہی تھی میں کسی کونے میں جاؤں تو قرآن کی تلاوت سے میری کان معمور ہو جائے موتر ہو جائے ان کی یہ چاہتی کہ میرے محل سے قرآن کی تلاوت جاری رہے اس کو آپ نے انشاء انتظام کیا کہ دو سو کاریاں عورتے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اس میں سے اگر کوئی تھکتی تو جو سو اچھرا رہتی ان میں سے اٹھا کے اور ایک بٹھا دی جاتی اس طرح ہمیشہ قرآن کی تلاوت جاری ہے اب اسی کے سائے میں زویدہ پڑی سندگی گزار رہی ہے لیکن کہتے ہیں جب زویدہ کا ویسال ہوا نا مسلمان ابھی ہی سے سبق لے لیا جائے تھے بڑا کام اور اتنی بڑی نیکی کی قرآن کی تلاوت سبو سام جاری رہے اور زویدہ اسی میں اپنا کام کریں اسی میں حکومت جاری رہے اب ایسی خاتون جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت سننے والی ہو اور جنہوں نے نہر خدوایا حاجیوں کے لیے اور اس کے بعد ان کا ویسال ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سال ہوتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا اے زویدہ اللہ نے ترے کیا ساتھ کیا سلوک کیا لقینت کے لیے تو نے تو وہ کام نام انجام دیا کہ نہر زویدہ آج لوگ پانی پی رہے سہراب ہو رہے ہیں حاجی جو اللہ کے مہمان ہیں آج میدانِ عرفات میں پانی پی کے سہراب ہو رہے ہیں اللہ کریم تو تیری نیکیہ قبول فرمایا ہوگا اور تیری جنہ جنت کا پرمانہ عطا کر دیا ہوگا جو میدان نے کہا نہیں نہیں تو ان لوگوں نے کہا تو قرآن کی تلاوت قرآن کی سننے والی اس طرح تھی کہ تو نے اپنے ایک محل کہے کہ کونے میں ایک عورت کو بٹھا رکھا تھا جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی ہمیشہ تیرا کان قرآن کی آئے سے موترہ اور مونور رہا کرتا تھا یقیناً تیرا یہ کارنامہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوا ہوگا اس نے کہا نہیں نہیں یہ بھی وہ محبوبیت کا درجہ نہ حاصل کا ساگا جو ایک نیکی ہے کہا کونسی نیکی ہے کہ ایک نیکی یہ ہے کہ ایک بار میں کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھانے کے دوران میرے سر سے دوپٹہ کھسکا اسی درمیان موزن ایک ازان دینے والا ازان پکار اٹھا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر برچہ اسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا میری غیرت کو دوارہ نہ ہوا کہ اللہ کا نام لیا جائے میرا سر کھلا رہے میں نے محبوبیت کا نیچے کیا اپنے سر کے آنچل کو میرے سر کے دوپٹے کو سیدھا کیا میں نے جب سر کے دوپٹے کو سیدھا کیا اس لیے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور میرا سر کھلا رہے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نیکی یہ عدائی پسند فرمائی کہ میری ساری نیکی ہے اس نیکی کے ساتھ کہ میں اللہ نے میری مقصد فرمائی اے مسلمان کرم دکھو مسلمان تو یہ معمولی نیکی ہے دیکھنے میں معمولی ہے اس لیے کیوں نہ ہو کہ حدیث شریف میں آیا ہے ایک توائب کی اور وہ توائب اس کا روزگار آپ جانتے ہیں کہ ناجائز کمائی لیکن دیکھا کہ یہ ایک کتیا ہے جو پیاس سے دھاملب ہے بس اب کی باپ کی کتب اس کی جان نکلنے والی ہے اس نے سوچا یہ بھی تم توڑ دے گی اسے رحم آیا اور اس نے اپنا جرام موجہ نکالا اپنے آنسل کو اس نے رسی بنایا اور موجے میں موجے کو چسم میں ڈالا کوئے میں ڈالا اب پانی نکال نکال کر اس کتیر کو سہراف کرتی نہیں سہراف کرتی نہیں حدیث شریف میں اللہ نے اس کی عدا پسند فرمائی اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا اے مسلمانوں آپ نبی کی قریض ہو اے میری ماں بیڑوں نبی کی قریض ہو فاطمہ زہرہ کی ماننے والی ہو تم نے اگر فاطمہ زہرہ کی عجمتوں کو بوسا لیتے ہوئے اور ان کے آجر کا سایہ صدقہ مانگا ہمارے درمیان میں جو بھی ہیں اللہ سب کے والدین کو غریق ارحمت فرمائی ہمارے سننے میں سننے میں ہمارے کہنے میں کوئی غلطی ہو رب اسے معاف فرمائے استقراللہ ربی من کل زمیوان تو علی پیارے حبیب کو بکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول سلام لے سلام